نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کئی ممالک دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے کولم نگار ہیں اسد مختی اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائٹ بیوی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک خبر کے مطابق جنوبی افریقہ نے برف کی چادر اوڑھ لی ہے اس کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں برف باری کی وجہ سے سردی میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے جبکہ روس جو کہ اپنی سردی کی وجہ سے مشہور تھا ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے ادھر پاک سرزمین میں سیلاب نے ڈیرے ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے بھارت کی طرف سے حسب معمول دریاؤں میں پانی چھوڑ دینے کی وجہ سے متعدد دیہات زیر آب آ سکتے ہیں بارش بلکہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کی شدید قلت ہو سکتی ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلابوں کی وجہ سے جہاں ایک کروڑ کے لگ بگ پاکستانی بری طرح متاثر ہوئے تھے وہاں دنیا بھر میں ایسے افراد بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو موسم کی خرابی، قہد سالی اور سیلابوں کی آفت کا بری طرح شکار ہو رہے ہیں اور انہیں اپنا گھر بار تک چھوڑنا پڑ رہا ہے میرے حساب سے ان دونوں انتہاؤں کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے گلوبل وارمنگ جس کے باعث گلیشئرز تیزی سے پگل رہے ہیں اور موسموں کا توازن بگڑ رہا ہے آبو ہوا کی تبدیلی کے اثرات سمندروں کو خاص طور پر متاثر کر رہے ہیں اور ان کی سطح بلند ہو رہی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگلی صدی کے آغاز تک کئی ساحلی شہر یا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے جن میں خوبصورت جزیرہ مالدیب سر فہرست ہے یہ ملک بحر ہند کی سمندری سطح سے صرف دس فٹ بلند ہے موسمی تبدیلیوں کے باعث سطح سمندر میں اضافی کی وجہ سے مالدیب کے ڈوبنے کی اطلاعات تو پہلے سے ہیں جو عام طور پر لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن یہ بات یقینی طور پر بیشتر لوگوں کے لیے نئی ہوگی کہ مالدیب کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جو موسمی تبدیلیوں کے باعث سطح سمندر میں اضافی کی وجہ سے مالدیب جیسی صورتحال کا سامنا ابھی سے کر رہے ہیں جہاں ان ممالک کے ڈوب جانے کا خطرہ موجود ہے وہی میکسیکو سے روس تک غزائی اجناس میں کمی کے باعث بھوک کی صورتحال بدترین ہو رہی ہے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں آبی جنگلات کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ان موسمی تبدیلیوں سے بڑا خطرہ چھوٹے بڑے جزیروں کا آہستہ آہستہ ڈوبنے کی جانب بڑھنا ہے اور سمندر کی سطح بلند ہونے سے یہ ممالک زیر آب آ رہے ہیں ان میں پہلے نمبر پر بنگلہ دیش ہے جہاں سطح سمندر میں اضافے سے بیس ملین لوگوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے جس کی واحد وجہ موسمی تبدیلیاں ہیں پاپوہ نیوکینی انڈونیشیا سے ملحقہ ایک ملک ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا جزیرہ ہوگا جو موسمی تبدیلیوں کے باعث پورے کا پورا متاثر ہوگا اور یہاں تمام کے تمام افراد بے گھر ہو جائیں گے تیسرے نمبر پر فلیپائن ہے جہاں ساحل پر موجود قسموں اور شہروں کو خطرہ لاحق ہوگا باربادوس بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ ہے جس کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بقا کا خطرہ لاحق ہے پیسیوک آئیلینڈ میں زمین کے سب سے اونچے حصے پر موجود جزیرہ کری بارٹی اب سطح سمندر سے صرف دو میٹر اونچا رہ گیا ہے اس جزیرے کو بھی آہستہ آہستہ سمندر کھا رہا ہے سائنس دانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والی قدرتی آفات کی ایک وجہ خلائی سونامی کو بھی قرار دیا ہے ہولینڈ کے ایک سائنسی میگزین میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ بارہ برسوں سے سورج غیر معمولی طور پر خاموش اور پرسکون رہا تھا لیکن دو ہزار بیس میں سورج میں ہونے والی سرگرمیاں تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں گزشتہ برس اسی مہینے میں سورج پر دو بڑے دھماکوں کا مشاہدہ کیا گیا تھا جس کے باعث بہت زیادہ توانائی خارج ہوئی کئی سائنس دانوں نے اسے خلائی سونامی قرار دیا ہے ان سائنس دانوں کے مطابق توانائی کا دھارہ زمین کی طرف آ رہا ہے جس کی وجہ سے روس میں تاریخ کی سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک سیلاب کی زد میں ہیں جبکہ یورپ میں لگتار بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کے متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق یورپ بالخصوص برطانیہ اور جرمنی میں بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہوئی ہے بدقسمتی سے انسان نے دو صدیوں میں زمین کے ماحول کو اتنا بدل دیا ہے جتنا بیس ہزار سال میں نہیں بدل گیا سترہ سو پچاس سے دنیا میں گرمی کا باعث بننے والی سب سے اہم گیس کاربن ڈائیوکسائٹ کی مقدار میں تین اشاریہ دو چھے فیصد اضافہ ہوا ہے اگر مسکورہ گیس کا موجودہ تناسب برقرار رہا تو زمین کے درجہ حرارت میں مزید گیارہ فیرنہائٹ کا اضافہ ہو جائے گا جس سے مچھلی کی سنت اور پیداوار متاثر ہوگی اقوام متحدہ کے زیرے نگرانی کام کرنے والے سائنس دانوں کی تنظیم آئی پی سی سی نے طویل عرصہ پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ عالمی درجہ حرارت کے باعث آنے والے برسوں میں زیادہ شدت سے گرمی کی لہر پیدا ہوگی اور تیز بارشیں ہوں گی جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگی اور جنگلات میں اضافہ کرنا ہوگا ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال دس میلین درخت کاٹے جاتے ہیں آج ہم نے گھنے جنگلات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ندیوں کو نالوں میں تبدیل کر دیا دریاؤں کو سہراؤں کا اور سمندر کو آلودگی کا توق پہنا دیا قدرت نے حسن خوبی سے تخلیق کردہ جس ماحول کو کروڑوں برسوں میں ناز سے پالا ہم نے اس کے سینے پر آری چلا دی ہے پھر ہم یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ قدرت ہمارے حال اور مستقبل کو سجاتی اور سوارتی رہے گی وہ وقت دور نہیں جب یہ ہم پر کاری وار کرے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی